اسلام علیکم ویژن نالیج فرینڈز اگر ہمیں تیس سیکنڈ میں ہزاروں فولڈرز کریٹ کرنا ہو تو ہم کیسے کریں گے آئیے دیکھتے ہیں جیسے ہمیں اس فولڈر میں دو ہزار فولڈرز اور کریٹ کرنا ہے تو فولڈرز کے لیے ہمیں نیمز چاہیے تو اس کے لیے ہم جائیں گے ایکسل پہ ایکسل پہ آئیں گے اور یہاں پہ وہ سارے نیمز لکھنا ہے جن سے ہمیں فولڈرز کریٹ کرنا ہے مطلب یہاں پہ یہ سارے نیمز میں نے لکھ لیا ہے اب نیکسٹ کولم پہ ہم چلتے ہیں یہاں پہ ہمیں لکھنا ہے ایم ڈی ایم ڈی لکھنے کے بعد اسپیس دیں گے اور یہاں پہ انورٹر کومہ لگائیں گے اس کے بعد یہاں پہ ہمیں یہ فرسٹ نیم لکھنا ہے نیم لکھنے کے بعد یہاں پہ ہمیں انورٹر کومہ بند کرنا ہے انورٹر کومہ بند کرنے کے بعد ہم یہاں پہ انٹر کریں گے تو نیکسٹ سیل پہ ہم موو ہو گئے اب یہاں پہ ہم فلش فل یوز کر سکتے ہیں فلش فل کے لئے شانٹ کٹ ہے کنٹرول ای جیسے ہم کنٹرول ای کریں گے تو یہاں پہ یہ سارے اسی طرح بن جائیں گے مطلب جتنے بھی نیمز ہے سب کے نیم کے ساتھ ایم ڈی اور انورٹر کوماز آ جائیں گے اب یہ سارے ہمیں سیلیکٹ کرنا ہے تو سیلیکٹ کرنے کے لئے یہاں فرسٹ نیم کو ہم سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سے کنٹرول شفٹ ڈاؤن ایرو پریس کریں گے تو لاسٹ تک یہ آٹومیٹکلی سیلیکٹ ہو گئے تو یہ سارے ہم نے یہاں پہ سیلیکٹ کر لیا سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے ہم کریں گے کوپی کوپی کرنے کے بعد ہمیں جانا ہے سٹارٹ مینیو پہ اور یہاں پہ لکھنا ہے ہمیں نوٹ پیڈ نوٹ پیڈ یہاں سے ہم اوپن کریں گے اور یہاں پہ ہمیں پیسٹ کرنا ہے تو پیسٹ کرنے کے لئے ہم جائیں گے ایڈٹ پہ اور یہاں سے ہم پیسٹ کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ یہاں پہ ہم رائٹ کلک کریں گے پیسٹ کریں گے اب یہاں پہ وہ سارے نیمز یہاں پہ پیسٹ ہو گئے جن کے نیمزے ہمیں فولڈرز بنانا ہے اس کے بعد اس فائل کو ہمیں سیو کرنا ہے تو اس کے لئے ہم جائیں گے فائل پہ اور یہاں سے ہم جائیں گے سیو پہ اب جس جگہ پہ ہمیں فولڈرز کریئٹ کرنا ہے وہاں پہ ہم اس کو سیو کریں گے تو اس کے لئے ہم جائیں گے ڈیکسٹوپ پہ دیکس ٹاپ پہ میں نے چیک فولڈرز کے نام سے ایک فولڈر بنیا ہے اس کے اندر ہمیں فولڈرز بنانا ہے تو اس فولڈر کو ہم یہاں سے select کریں گے یا open کریں گے اس کو اس کے بعد file name میں ہمیں کوئی بھی name دینا ہے تو یہاں پہ میں اس کو hh دیتا ہوں یا فولڈر دیتا ہوں جیسے یہاں پہ میں نے لکا فولڈر فولڈر لکھنے کے بعد آگے ہمیں یہاں پہ لکھنا ہے dot bet اب کوئی بھی name دے دے name دینے کے بعد یہاں پہ ڈاٹ بیٹ لازمی لکھنا ہوگا تو یہاں پہ ہمیں ڈاٹ بیٹ لکھنا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ ہم ڈاٹ بی ایٹی بیٹ لکھیں گے اس کے بعد یہاں سے ہم کریں گے اس کو سیو سیو کریں گے اور یہاں پہ اس کو فیلال بند نہیں کریں گے اس کو منیمائز کرتے ہیں اس کو بھی منیمائز کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اس فولڈر کے اندر یہاں پہ ہمیں ایک فائل مل جائے گا فولڈر ڈاٹ بیٹ کے نام سے پھر سے ہم نوٹ پیٹ پہ آتے ہیں یہاں سے اس کو ہم کریں گے save as پھر سے ہم اس کو save کر رہا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اگر ہم dot bet نہیں لکھتے dot bet نہیں لکھتے تو یہاں سے ہم save کریں گے اس کو save کرنے کے بعد یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ اس طرح text file بن جائے گا اب اگر آپ اس طرح بنایا ہے تو اس کو bet file میں convert کرنے کے لیے اس پہ ہمیں right click کرنا ہے اور یہاں سے ہمیں کرنا ہے rename rename کرنے کے بعد یہاں پہ یہ جو extension ہے اس کو ہمیں change کرنا ہے مطلب TXT کو چیکن کرنا ہے بیٹ میں بیٹ یہاں پہ اس کو ایسے سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ ہم لکھیں گے بیٹ بی ایٹی بیٹ اگر ہمیں یہاں پہ ایکسٹینشن شو نہیں ہو رہا ہے تو اس کے لئے ہم ویو پہ جائیں گے اور یہاں پہ ہمیں فائل نیم ایکسٹینشن اس پہ ہمیں چیک لگانا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایکسٹینشنز ہمیں شو ہو جائیں گے فیلال میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں کیونکہ میں نے پہلے سے بیٹ فائل بنایا ہے اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کریں گے اب ہمیں فولڈرز کریٹ کرنا ہے تو فولڈرز کے لئے سیمپل اس پہ ہم ڈبل کلک کریں گے جیسے ہم ڈبل کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ فولڈرز بننا سٹارٹ ہو جائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اتنے سارے فولڈرز یہاں پہ کریٹ ہو گئے اور یہاں پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہو ایک ازار نو سو بیانوے فولڈرز یہاں پہ کریٹ ہو گئے اس طرح کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ایک نئے ویڈیو پسند آئی ہو